بیٹھے ہیں بھائی پاکستان پیپر آپ سوال کیجئے زمینداروں کی اولاد بیٹھے ہیں رشید اکبر خان نمانی بیٹھا ہے سوال کیجئے کہ یہاں پنجام میں گندوں با بھی خریداری شروع نہیں ہوئی امیر مقام بیٹھا ہے امیر مقام تو پھاڑی لاکھے گئے وہاں گندوں میں نہیں ہوتی تو یہ ظلم میں میرا کہنے کا میں سر کوسٹن میرا یہ ہے کہ سپیکر صاحب اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جن جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے جس نے ذاتی کی ہے ان بقرار باقی سزا دی جائے جی منسٹر صاحب منسٹر صاحب سر میرے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ میں تقریر کا جواب دوں پھر مجھے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی اور مجھے بھی ڈسک بجوانا پڑے گے کاش وہ سوال کرتے میں اس کا جواب دیتا سر تقریر کا جواب تو نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ اب سن لے میں اگر میرے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنا بات یہ ہے بات یہ ہے نہیں آپ دیکھیں آپ وہ بات کریں وہ بات کریں آپ وہ بات کریں آپ ایک سنجیدہ اگر آپ ایک سنجیدہ ایک سنجیدہ معاملے کو سنجیدہ معاملے کو آپ غیر سنجیدہ اور تماشا بنائیں گے جی سپلیمنٹی سناؤلہ مستی خیل صاحب کس کس کی جی سناؤلہ مستی خیل صاحب جنابے سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں منسٹر صاحب نے جواب دیئے میں روں میں سر پیٹوں میں کیا کروں کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حکومہ جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر منڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل ہوتے یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے خدا کی قسم سر میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں پرسوں میں گیا ہوں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لیے کارتی کے پاس وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا بیٹا کیسے گندوں بیچ رہے ہو آکھے جی ہم تو چھہ ہزار پی کی لے رہے ہیں یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ اس حوز کے سامنے آپ کے حکومت کے کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کے حکومت کے کوئی نکتہ نظر نہیں ہے آپ نے خود کا ہے کہ ہم نہیں لے خرید نہیں سکتے آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں آپ نے جو گندوں میں امپورٹ کی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی سر سترہ رب روپے کی گندوں امپورٹ کی ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خدانہ لوڈا ہے جنہوں نے پاکستان کے پچیش گھڑکاشت کاروں کا حق ہی نہ ہے ان کے بچوں کی غزاچ ہی نہیں ہے اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا حوام گریبان پکڑیں گے یہ حکومت فیل ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے ابھی تو جنہوں نے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا مجھے افسوس ہوتا ہے میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے ٹائل لگا کے بیٹھتا ہے بات کر کے چلے جاتے ہیں کوئی پرسان حالی رونا آتا ہے ہمیں خدا کی قصہ زمیندار کا بیٹا ہے وکیل بن گئے ہو تم یار تم حقی حقی بات تو کرو اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو میرے ساتھ آئیں میرے آز حسین پیرزادہ بیٹا ہے زمیندار کا بیٹا ہے وہ بیٹھا ہے ہمارے بیٹھے ہیں بھائی پاکستان پیپر آپ سوال کیجئے زمینداروں کی اولاد بیٹھے ہیں رشید اکبر خان نمانی بیٹھا ہے سوال کیجئے بھرے ہوں کہہ دیں کہ یہاں پنجام میں گندوں بھا بھی خریداری شروع نہیں ہوئی امیر مقام بیٹھا ہے امیر مقام تو پھاڑی لاکہ کہ وہاں گندوں میں نہیں ہوتی تو یہ ظلم میں میرا کہنے کے میں سر کوسٹن میرا یہ ہے کہ سپیکر صاحب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جن جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے جس نے ذاتی کی ہے ان پر قرارواں کی سزا دی جائے